موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ٹینٹھ کلاس بائیولوجی کا گیشیس ایکسچینج ان ہیومنز لازٹ ٹائم ہم نے گیشیس ایکسچینج جسکس کیا تھا پروسس وہ لیکن پلانٹس کا ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم گیشیس ایکسچینج جسکس کرتے ہیں ان اینیملز جیسے ہم نے پلانٹس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ پلانٹس اور یونی سلولر اورگنیزمز اور ملٹی سلولر اورگنیزمز پھر سیمپل ملٹی سلولر اور کمپلیکس ملٹی سلولر اورگنیزم ان سب میں ہم نے دیکھا تھا گیشیس ایکسچینج کا پروسس ڈیفرنٹ ہے یونی سلولر اورگنیزمز کی ہم نے بات کی ہم نے کہا تھا کہ یونی سلولر اورگنیزمز ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا مطلب ہول سرفیس آف دا سیل is in ڈائریکٹی کانٹیکٹ ویڈ ایٹماؤسفیر تو ان کو گیسوں کے تبادلہ کرنے میں جو ہے وہ کوئی دکت پیش نہیں آتی پھر ہم نے پلانٹس کی بات کی ہم نے کہا کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ملٹی سلولر تو ہیں اور کمپلیکس ملٹی سلولر بھی ہیں لیکن ان میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایوری سل ان کی باڈی کا جو ہر سل تھا وہ اپنی گیشیس ایکسچینج کا خود ذمہ دار نہیں تھا وہ کچھ سپیشل پروسسز تھے پروسسز کے ذریعے جو ہے وہ گیسوں کا تبادلہ کرتے تھے جیسے یونگ سٹیم ہے یا برانچیز ہیں یا تو وہ ڈیفرنٹ میکنیزم جیسے لینٹی سیلز، ٹرومیٹا، کیوٹیکل ان سب کے ذریعے جو ہے وہ گیسوں کا تبادلہ کرتے تھے آج ہم بات کرتے ہیں ہیومنز کی اور ہائر ملٹی سلولر آرگنیزمز کی ہائر ملٹی سلولر آرگنیزمز یا ہائر آنیملز کی تو ہائر آنیملز کینے کہتے ہیں جن کے اندر پروپر آرگنائز آرگن سسٹم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آرگن سسٹم تو گیشیس ایکسچینج کے لیے ہیومن کی باڈی میں جو اللہ پاک نے آرگن سسٹم بنایا ہے اور اسی طرح جتنے بھی ہائر آنیملز ہیں ان میں بھی جو گیسوں کے تبادلے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ریسپیریٹری سسٹم اب بلکل پلانٹس کی طرح ہی ہماری باڈی کہ ہماری باڈی کا ہر سیل اپنی گیسوں کے تبادلے کا خود ذمہ دار نہیں ہے تو ہماری باڈی کو بھی جتنے بھی ہماری باڈی کے تیشیوز یا سیلز ہیں وہ اپنی ساری کی ساری گیسز کا تبادلہ جو ہے وہ ایک آرگن سسٹم کے ثرو کرواتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سکین کے سل ڈائریکٹ آہوا کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں تو یہ اپنی گیشیس ایکسچینج یہیں سے کر لیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب جو اکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ کا لیندین ہے اس کے لیے ہماری پوری باڈی کے سیلز جو ہیں وہ کس کو یوز کرتے ہیں ہمارے لنگز کو ٹھیک ہے ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کو یوز کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومنز کے اندر اور ہائر اینیملز جو ہیں ان کے اندر گیشیس ایکسچینج کے لیے کون سا سسٹم ہے ابھی ہم نے بات کی that is ریسپیریٹری سسٹم ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس ریسپیریٹری سسٹم کی دو مین کمپوننٹس ہیں جس کو ہم ون بے ون کر کے ڈسکس کریں گے فرسٹ کمپوننٹ is the air passageway and the second component is lungs فرسٹ کمپوننٹ is air passageway ٹھیک ہے air passageway mean ہوا کا راستہ ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے ہمارے پاس lungs تو یہ دو مین کمپوننٹ ہیں ہمارے پاس ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کے number one is air passageway and number two is lungs air passageway mean ہوا کا راستہ کہ ہوا کہاں سے انٹر ہوگی اور کیسے ہمارے lungs تک پہنچے گی اور lungs جو ہیں وہ ہمارے functional organs ہوں گے وہاں پہ ہم دیکھیں گیشیس ایکسچینج کیسے ہوگی lungs کی فیزیولوجی lungs کی انوٹمی کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھنے air passageway پہلا کمپوننٹ دیکھنے ریسپیریٹری سسٹم کا that is air passageway اب air passageway میں ہم جو main organs ہیں اس lecture میں انہیں cover کرتے ہیں کہ کون کون سے organs involve ہوتے ہیں کہاں سے جو ہے وہ air pass ہوتی ہے ہوا کا راستہ کیا ہے پھر ہم next lecture میں انشاءاللہ ان سب جو بھی ہمارے پاس parts ہوں گے organs ہوں گے ان سب کا function individually ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے تو ہم track کرتے ہیں پورا pathway آپ کے پاس short question بھی پوچھا جاتا ہے trace the pathway of the air کہاں سے کہاں from environment to lungs کہ environment سے atmosphere سے ہوا جو ہے وہ lungs تک کیسے پہنچتی ہے اور کس راستے کے through پہنچتی ہے اس راستے میں جتنے organs آتے ہیں ان کے نام لکھیں تو ہم نے وہ trace کرنے ہوتے ہیں ایک flow sheet diagram بنانی ہوتی ہے تو بالکل ہم اسی short question کو cover کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے organs involve ہیں تو سب سے پہلے air passageway ہوا جو داخل ہوتی ہے وہ ہمارے ناک کے نتھنوں سے داخل ہوتی ہے جس کو nostrils کہتے ہیں کیا کہتے ہیں nostrils ٹھیک ہے nostrils ہمارے پاس two types کی ہیں ایک external nostrils ہیں کہ ہمارا جو nose ہے جو nasal cavity ہے وہ outside the body outside جو ہے وہ open ہو رہی ہے تو اس کو ان nostrils کو ہم کہتے ہیں external nostrils ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ دونوں nostrils inside جو ہے وہ ہمارے pharynx میں open ہوتی ہیں جا کے ان کو ہم کہتے ہیں internal nostrils ٹھیک ہے تو پھر ان کی ہمارے پاس two types بھی آ جائیں گی external اور internal nostrils ٹھیک ہے پھر nostrils کے between دیکھیں تو ہمارے ناک کے اندر کیا ہے nose encloses a cavity called nasal cavity ناک کے اندر کیا موجود ہے nasal cavity ٹھیک ہے short question پوچھے جاتے ہیں جتنی بھی terminology میں یہاں لکھوں گا وہ سارے short questions ہیں ہمارے تو one by one ان کی detail جو ہے وہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے nostrils nasal cavity پھر اس کے بعد جب internal nostrils open ہوتی ہیں تو وہ open ہوتی ہیں ہمارے pharynx میں کس میں open ہوتی ہیں pharynx میں pharynx ایک muscles کا بنا ہوا راستہ ہم کہتے ہیں it is a muscular passage it is common for both food and air دونوں یہی سے گزرتی ہیں ہوا بھی اور خوراک بھی پھر pharynx جو ہے وہ کس کی طرف چلی جاتی ہے lids to larynx pharynx کس کی طرف جاتی ہے larynx کی طرف larynx جو ہے وہ actually top of prachia ہے تو larynx آگے open ہوتی ہے کس میں prachia جس کو ہم wind pipe بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں wind pipe ہوا کی نالی ٹھیک ہے trachea ایک ہوتی ہے osophagus جس کو خوراک کی نالی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن trachea سامنے والی سائیڈ سے ہوتی میں پہلے جو ہے وہ trachea ہوتی ہے trachea کی back side پہ جو osophagus ہوتی ہے آچھا trachea جو ہے جیسے ہی trachea chest cavity میں enter ہوتی ہے it divides into two main branches that is bronchi that is bronchi ٹھیک ہے یا single کی بات کریں گے تو broncos کہیں گے single کی بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے broncos ٹھیک ہے پھر جیسے ہی ہمارے پاس bronchi جو ہے وہ lungs میں enter ہوں گی جب bronchi lungs میں enter ہوں گی تو وہ مزید smaller branches میں جو ہیں وہ divide ہو جائیں گی تو bronchi کے بعد کیا آئیں گے bronchi آئیں گے bronchi ٹھیک ہے پھر جب lungs کے end میں functional unit پھر فردر convert ہو جائیں گے کس میں alveolar ducts میں کس میں alveolar ducts میں چھوٹی اور مزید چھوٹی نالیاں ہوتی چلی جائیں گی ٹھیک ہے اور پھر add the end last میں یہ جو ہمارے پاس alveolar ducts ہوں گی یہ open ہوں گی into pouch like structure ایک thailenoma structure میں ٹھیک alveoli اور اس کا singular کیا بنے گا that is alveolus that is alveolus clear that is the functional unit of respiratory system that is alveoli alveoli provides the surface area for the exchange of gases for the exchange of gases یہ پہ gas وں تو ہم revise کر لیتے اس پورے pathway کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس gaseous exchange in humans میں جو main system that is respiratory system and respiratory system کا ہمارے پاس first component that is air passage way ہوا کا راستہ اس میں سب سے پہلے کہاتے ہیں nostrils nostrils کیا ہیں the nasal cavity opens outside is called external nostrils and nasal cavity opens inside that is called internal nostrils clear پھر ہم نے کہا nasal cavity کیا ہے nose encloses the cavity ناک کے اندر cavity ہے جس کو کہتے ہیں nasal cavity وہ پھر ڈیٹیل جب پڑھیں گے ہم دیکھیں کہ nasal cavity جو ہے وہ two parts میں divided ہے پھر ہمارے پاس pharynx یہ جو internal nostrils nasal cavity سے ہوتی ہوئی open ہوتی ہیں کس میں pharynx میں اور پھر pharynx کے کس طرف جاتے ہم larynx میں اچھا pharynx سے larynx میں جاتے ہوئے ہمارے پاس اس larynx کے top پہ on the top of larynx pharynx 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 top اس کے اوپر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی opening ہے جس کو کہتے ہیں glotus اور اس glotus کو اوپر سے بند کرنے والا ایک ڈھکن بھی لگایا بیلا پاک نے that is epiglotus that is epiglotus ہم ان کا function بھی detail سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو larynx ہے larynx کا دوسرا نام ہے ہمارے پروڈیوز ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ وائبریٹر لگایا اللہ نے ہم دیکھیں گے وائس ووکس میں یا لیرنکس میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ہم صرف ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں یا ساؤنڈ کو کسی سپیسیفک سپیچ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اگر سپیچ میں کنورٹ کرتے ہیں تو کیسے سپیچ میں کنورٹ کیا جاتا ہے ہمارے کون کون سے آرگنز انوال ہیں ٹھیک ہمارے پاس ٹریکیہ ٹریکیہ کا دوسرا نام وینڈ پائیپ ہوا کی نالی تو لیرنکس کس میں جاتی ہے ٹریکیہ میں پھر ٹریکیہ سے آگے ٹریکیہ جب لیرنکس انٹر ہوئی تھی کس میں چیسٹ سوری جب ٹریکیہ انٹر ہوا چیسٹ کیویٹی میں ٹریکیہ دیوائید انٹو ٹو مین برانچ کس میں بن گیا وہ برونک پھر برونک فردر جب لنگس میں گئی تو بنا الویولائی کلیر ہم جو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ان سب کی جو ون بے ون ڈیٹیل سٹارٹ کرتے ہیں تینک یو اللہ حافظ